بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو لائف زویہ کے ساتھ آپ کے لیے ایک خوبصورت حکایت لے کر حاضر ہوں ایک مرتبہ کا ذکر ہے کہ ایک بچہ اپنی ماں کے ساتھ ایک دکان میں داخل ہوا دکاندار نے بچے کی طرف دیکھا تو اسے بہت ہی پیارا لگا دکاندار نے ٹوفیوں میں لڈبا اٹھایا اور کھول کر بچے کے سامنے کر دیا بچے نے سوالیاں نظروں سے دکاندار کی طرف دیکھا تو دکاندار نے کہا بیٹا آپ اس میں سے ٹوفیاں لے لیں لیکن بچے نے انکار کر دیا دکاندار کے اسرار کیا لیکن بچہ نہ مانا دکاندار نے بچے کی ماں کی طرف دیکھا ماں نے اپنے بیٹے کو ٹوفیاں لینے کی اجازت دی اور ٹوفیاں لینے کو کہا لیکن بچے نے نفی میں سر ہلا دیا اب دکاندار کے ساتھ ساتھ ماں بھی حیران ہو گئی کہ بچہ ٹوفیاں کیوں نہیں لے رہا آخر کار دکاندار نے خود جبے میں سے مٹھی بھر کر ٹوفیاں نکالی اور بچے کے طرف ہاتھ پڑھایا بچے نے فوراں ہی ٹوفیاں لے لی اور خوش ہو گیا گھر آ کر ماں نے بچے سے پوچھا کہ کیا وجہ تھی کہ تم نے پہلے ٹوفیاں نہیں لی پھر جب دکاندار نے دی تو تم نے فوراں پکڑ لی بچے نے مسکراتے ہوئے ایک بہت خوبصورت جملہ کہا اس نے کہا کیونکہ میرے ہاتھ بہت چھوٹے چھوٹے سی ہیں تو میری مٹھی میں بہت کم ٹوفیاں تھی لیکن جب دکاندار نے خود مٹھی بھری تو اس کا ہاتھ بڑا ہونے کی وجہ سے ٹوفیاں زیادہ آئیں اس لیے میں نے لے لی ماں یہ بات سن کر مسکراتی اب کہنے میں تو یہ ایک بہت چھوٹی سی کہانی ہے لیکن اس کہانی سے ہمیں ایک بہت بڑا سبق ملتا ہے کہ جب ہم اللہ سے کچھ مانگتے ہیں تو اپنی سوچ کے مطابق مانگتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ جب ہمیں نوازتا ہے تو اپنی شان کے مطابق نوازتا ہے اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے اپنی سوچ کے مطابق نہیں بلکہ اللہ کی شان کے مطابق مانگا کریں کیونکہ اس کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے اور نہ ہی کبھی آئے کی مجھے امید ہے کہ آج کی حکایت آپ کو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئے تو اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا مجھے آپ کی طرف سے ہمیشہ سے ہوسلا فسائی کا انتظار رہا ہے اپنی خصوصی دعاوں میں یاد رکھئے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ